ادھیکش مہد ہے میں سب سے پہلے آپ کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے راش پتی جی کے عباشن بولنے کا موقع دیا ہے ادھیک جی ستہ پکش اور بپکش دونوں لگاتار اپنی بات رکھ رہے ہیں میں سب سے پہلے ادھیک جی آپ کو اور آپ کے ساتھ ساتھ سبھی چنے ہوئے سانسوں کو میں بدھائی اور شب کاملہ دینا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ میں سب سے پہلے دیش کے ان سبھی سمجھدار اور ایماندار مداتوں کو دھنیواد جنہوں نے لوگ تنتر کو ایک تنتر بنانے سے روکا چناؤ کے سمیں پر دیش جی ایسا کہا گیا کہ چار سو پار میں سمجھدار زنتہ کو پھر ایک بات دھنیواد دوں گا اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے توڑ دیا حکومت کا گرور دروار تو لگا ہے پڑا گمگین بینور ہے پر اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے ہاری ہوئی سرکار براجمان ہے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں سرکار ادیش مود ہے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں یہ گھرنے والی سرکار ہے اور کیونکہ اوپر سے جڑا کوئی تار نہیں نیچے کوئی آدھار نہیں ادھر میں جو ہے اٹکی ہوئی وہ تو کوئی سرکار نہیں دراصل پورا انڈیا سمجھ گیا ہے کہ انڈیا ہی پرو انڈیا ہے اس شنو میں انڈیا الائنس کی نیتک جیت ہوئی ہے یہ پی ڈی اے انڈیا کی سکارت مک راجنیت پولیٹکس جو پوزیٹیو ہے پوزیٹیو پولیٹکس کی جیت ہوئی ہے یہ انڈیا پی ڈی اے کی سوشل جسٹر مہم کی وکٹری ہے دوہزار چوبیس کا پڑھام ہم انڈیا والوں کے لئے ذمہ داری سے بھرا پیغام بھی ہے اور اگر میں یوں کہیں یہ دیکش مہد ہے کہ پندرے ایگست انیس سو سیتالیس اگر اپنے ویشک راجنیت سے آزادی کا دن تھا تو چار جون دو ہزار چوبیس دیش کے لئے سمپتائک راجنیت سے آزادی کا دن رہا یہ سمپتائک راجنیت کے انت اور سمپتائک راجنیت کی شروعات ہے جہاں سمپتائک راجنیت کا انتوہ ہے وہیں سمپتائک راجنیت کی شروعات ہوئی ہے سب سے اچھی بات ہوئی یہ ہے کہ اس شروعات میں سمپتائک راجنیت کی ہمیشہ کے لئے ہار ہو گئی ہے ادیش مہد ہے کہنے کو سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ فیفت لاجسٹ ایکانومی بن گئی ہے اور جی ڈی پی کے معاملے میں فیفت ورلڈ کی ایکانومی بن گئی ہے لیکن ادیش مہد یہ سرکار کیوں چھپاتی ہے کہ اگر یہ ہماری سب سے لاجسٹ ایکانومی اگر ہم پانچ میں نمبر پر ہیں تو ہمارے دیش کی پر کیمپٹا انکم پرتی وقتی آئے ہمارے کس اسطحان پر پہنچی ہے اور ہم لوگوں نے تا دیکھا ہے کہ اگر دلی کی سرکار نے کہا ہوگا کہ پانچ چلین ڈالر کی ایکانومی بنے گی تو جہاں سے پدھان منتی جی چھن کر کے آتے ہیں وہاں کا پردیش کے سرکار بھی کہہ رہے کہ ہم ون ٹھلین ڈالر ایکانومی بنا لیں گے دیش کی ایکانومی کہاں پہنچ گئی پر کیمپٹا انکم کیا ہے لیکن اگر اتر پردیش کی ایکانومی اگر ون ٹھلین ڈالر کی ایکانومی بننا ہے تو کم سے کم پینتیس پرسنٹ کی گروت شاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اپنے طریقے سے موڑتے ہیں میں انہوں نے کہنا چاہتا ہوں کہ ادیش مورد ہے اس چناؤں کے پرنام نے توڑنے والی راجنیت کو توڑ دیا ہے اور جھوڑنے والی راجنیت کی جیت ہوئی ہے اس چناؤں میں دن دن چھل بھل کی نکاراتنگ راجنیت کے شکست ہوئی ہے یہ چناؤں جو دیش کا ہوا یہ سکارات راجنیت کا نیا دور شروع ہے اس بار پرو کانسٹیشن والوں کی جیت ہوئی ہے ہم مانتے ہیں سمیدان ہی سنجیونی ہے اسی کی جیت ہوئی ہے یہ سمیدان منتھن میں سمیدان رشکوں کی جیت ہوئی ہے اب اوپر سے نیچی کے راجنیت کا انت ہو گیا ہے اب نیچے سے جو سماج کی جو آباز اٹھے گی وہی راجنیت کا آدھار بنے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کسی کی وقتگت مہتف کانشاہ سے نہیں جنہ کانشاہ سے چلے گا مطلب اب منمرجی نہیں جنمرجی چلے گی اس شناو کا بڑا پیغام یہی ہے عدیش مودے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اگر اتر پردیش کی بات نہ ہو کیونکہ عدیش مودے سب سے بڑا پردیش جہاں ہے اس نے ہر بار دوسرے دل کو سمرتن دے کر کے سرکار بنائی میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوٹو کی فوٹو لے کر بنارز کی گلیوں سے لے کر گنگا جی تک ڈھونڈ رہے ہیں ان کو لگتا ہے جس دن ماں گنگا صاف ہو جائیں گی شاید اس دن کہیں کیوٹو اس کی گود میں کہیں مل جائے گا بنارزی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی گنگا جی کے بھی تل میں اتر کر اس کا درد بھی جانے اتر پردیش کی جنتہ کا بس یہی آگرہ ہے کہ جس گنگا جل کو ہاتھ میں لے کر سچ کہنے کی قسم کھائی جاتی ہے کم سے کم اس گنگا جل سے تو جھوٹ نہ بولا جائے جہاں وکاس کے نام پر خرب و روپے کی لوٹ کا راج کھولتے بھرشتہ چار کے گڑے پردیش کا نام خراب کر رہے ہیں وہیں پہلی وارش میں ہی ٹپکتی ہوئی چھت اور گر چکی اسٹیشن کی دیبار بیمانی کی نشانی بن گئی ہے حردیش مودے وکاس کا ڈھیڑورہ پیٹنے والے اس وناش کی ذمہ داری کھولیں گے اور رہی سچے وکاس کی بات تو ہم نے جو سڑک بنائی اس پر ہوای جاز اترے تھے اور اتر پدیش کی مکھ نگری میں سڑکوں پر ناؤ اتریں ہیں اور اب یہ بارش اور ہو جائے گی تو ناؤ سے بھی چلنا پڑے گا یہی سمارٹ سٹی کے جملے کا بھی حال ہے نہ تو جام سے چھٹکارہ ملا نہ بنیادی سبدہوں سے کوئی نزات ملی نہ کوئی بنیادی سبدہیں مل پائی ہیں مجھے یاد ہے دیکھش مہدیں دیش کے پدھان سانسجی نے آنات پشوں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا آنات پشوں کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے کب وعدہ کیا ہوا لیکن کئی چنان بید گئے ہیں ابھی تک گننے کا بھکتان دو ہفتے کا وچن جو دیا تھا کہاں دیا تھا اب تو وچن دینے والے کو بھی یاد نہیں ہے ہر بات کو جملہ بنا دینے والے لوگوں کے اوپر سے جنتہ کا بھروسہ اٹھ گیا ہے اسی لیے بہومت کی سرکار نہیں ہے یہ سہیوک سے چھلنے والی سرکار ہے ڈبل انجن کی نام پر اتر پردیس کو تکرہات کے سبا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اتر پردیس میں پرہتو کی لڑائی دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے لیکن اس کی مار جنتہ کو ستا رہی ہے پچھلے دس سالوں کی اپلت دی بس اتنی رہی کہ ایک سکھا پریچھا مافیا کا جنم ہوا ادھیکش مہدیب جس سمیں چناؤں میں تھے اور اتر پردیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کے جاتا تھا اور پریچھا دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتا لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اتر پردیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پریچھا ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اتر پردیس ہی نہیں مہمانی نے سانسد کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پردیس ہیں جہاں پر پریچھا ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو رزلٹ آیا اس کے بعد جو بات اٹھی ہے دیش کی سب سے پریسیجیس پریچھا اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آکھے کار یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے کرا رہی ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روجگار نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوست نہیں بننے دینا چاہتی پچھلے دس سالوں کی اپلبدی بس اتنی رہی ہے کہ ایک سکشہ پریچھا مافیا کا جن ہوا ہے جس نے تتھا کتھت امرت کال میں وہاں کے بھوست کی آشاؤں کو ہی ضرور آشاؤں کو ہی جہر دے دیا ہے جو سرکار امید کو مار دے ونو تو ورطمان کو صدار سکتی ہے نہ بھوست کو سمار سکتی ہے سرکار آشا کا پرتیق ہونی چاہیے نراشا کا نہیں جنتہ چاہتی کہ ہر سمسیہ کے لیے بیتے کلک کی کو ذمہ داری ٹھہرانے بہانے کے بہانے کو سرکار چھوڑے اور آنے والے کلکی بات کرے اگلے ہزار سال کے جھوٹے سپنے دکھانے والے اگلے مہینے ہونے والی پریچھوں کے لیگ نہ ہونے کی گارنٹی کب لیں گے جنتہ اب نہ تو کسی بہکامے میں آئے گی اور نہ کسی کے بہلابے فسلابے میں آئے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ امرت کال کی بات کرنے والے جنتہ کا جاگرن کال آ گیا ہے آج اس صدر میں نئے رانیتک جاگرن کے انیق پردندی بیٹھے ہیں اب جب پنر جنوان اب جب بات ہوگی تو سچی بات ہوگی اور جنتہ کو پوری سچائی کے ساتھ ہم لوگنی ذمہ داری کے ساتھ بات رکھیں عدیش مہدے ایک جیت اور ہوئی ہے ایک جیت اور عدیش مہدے ہوئی ہے میں جانتا ہوں ستہ پکش بیٹھے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے عیدیہ کی جیت بھارت کے پرپک مداتا کی لوگ کاندک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو عدیش مہدے یہی سنتے آئے ہیں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ عدیش مہدے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جسے ہٹھی میں نہیں ہوتی آواز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لچار میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاتھی میں نہیں ہوتی آواز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لچار ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام جو سچے من سے کرتے ہیں سب کا کلیار صدیوں میں جن 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 گاتا ہے جن کے گان عیدان دیتی جن کی مند مند مسکان مانوطہ کے لئے اٹھتا جن کا تھیر کھمان عدیش مہدے جو اسط پر ست کی جیت کا ہے نام افنتی ندی پر جو بانے مریادہ کے بان وہ ہے عبد کے راجہ پرسوتم پربورام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام عدیش مہدے عدیش مہدے کچھ باتیں ہیں عدیش مہدے کچھ باتیں ہیں عدیش مہدے کچھ باتیں ہیں سمیں اور کال سے پری ہوتی ہیں اس لئے آج یہاں عدیش کے صدن میں پڑھا گیا ایک شیر یاد آ گیا جو تب صحیح تھا اب اور صحیح ثابت ہو رہا ہے عزازت ہو عدیش جی تو میں ارض کروں حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھیں اسی گم میں حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں میں فیڈ لوٹ لے گیا کوئی جبکی سجائی ہم نے حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھیں اسی گم میں میں موڈل آف کنڈک جب چنا ہوا لاغو ہوا اس سمیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں پر مہربان رہی سرکار اور کمیشن بھی شیر کہیس میں اب بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں دیکھش مہربان رہی سرکار لیکن کہیں نہ کہیں پرشن اس سنسطح پہ بھی لگا ہے اور اگر اس سنسطح پہ پرشن لگا ہے تو لگانے والی سرکار کی وجہ سے لگا ہے اس لئے اگر نصفقش ہوگی وہ سنسطح تو نہ کیبل ہمارا لوگتنت سست ہوگا بلکہ ہمارے لوگتنت اور مجبوط دنیا میں دکھائی دے گا ادھش مہربان رہی سرکار ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیڑ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چناؤں میں کہا تھا ادھش مہربان رہی سرکار کہ ای بی ایم سے جیت کر کے ای بی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای بی ایم کا مدہ مرا ہے نہ جائے گا ختم جب تک ای بی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماجبادی لوگ اس بات پر اڑگ رہیں گے اتہ پردیس ادھش مہربان رہی سرکار بی جی بی کی بنوائی ایک بار نہیں دو بار بنوائی اور اسی اتہ پردیس کے ساتھ کتنا بڑا بھیدواب اتہ پردیس کے ساتھ بڑا بھیدواب مجھے یاد ہے وہ دن جب پردھان منتری جی ائر فورس کے سب سے بھاری بہان ہبائی جہاں سے اترے تھے سڑک پر وہ الگ بات ہے کہ اس پردیس کے مکہ منتری ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائے تھے لیکن وہ ایکسپریس میں جو بنا تھا اور آج بھی جو اتہ پردیس میں بنوائے ہیں وہ اتہ پردیس کے بجٹ سے بنوائے ہیں لیکن دلی کی طرف سے کوئی ایکسپریس میں ابھی نہیں دیا گیا ہے نہ کیبل انفرسیکشن میں بھیدوا ہوا ہے بلکہ ہمیں یاد ہے کہ پردھان منتری جی نے بڑے پیمانے پہ گاؤں گود لیے تھے اور سوچیے اگر دیش کے پردھان سانسد اگر کسی گاؤں کو گود لے لیں اور اس گاؤں کی تصویر نہ بدلے تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گاؤں کی تصویر دس سال میں بدلی ہوگی مجھے وہ گاؤں جس کو انہوں نے گود لیا جو پردھان منتری جی کی آدھر سی ہو جنا تھی اس کے تحت جو گود لیا گیا تھا گاؤں وہ پانچ برس پہلے خوب شور ہوا تھا کہ بنارہ شہر کی طرح دومری میں چم چمانے لگے گیا ایک گاؤں حقیقت میں کچھ نہیں ہوا اس کی دردسہ ویسی کی ویسی ہے جیسے تھا گاؤں ویسا ہی کا ویسا ہے ٹوٹی سڑکیں کچھی پگڑنڈیاں اکھڑے اور ٹوٹے ہوئے اینٹ کے کھنجیں بدحال ہینڈ پمپ پاورڈوم اور پنکھے کے جالی کے کار کھانے کو آخر کب تک رفتار ملے گی جو اس گاؤں میں کام ہوتا تھا لوگ کرتے تھے کھالی پڑے رسوئی گیس کے سلنڈر اندہ دھند بجلی کٹھوتی کے بیچ اس گاؤں کے لوگوں کو ہر صبح مزوری کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش آخر کب پوری ہوگی تو سوچیں ایک گاؤں کی تصویر یہ ہے جو گاؤں کبھی گود لیا گیا تھا اس گاؤں کی بھی تصویر نہیں صدر پائی ہے جو بھاجپا کے سمان سٹی کے جھوٹے سپنے میں گاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اپنے گاؤں گود لینے کی جو بات کہی تھی کیا وہ بھی جملہ تھا دیکھ جی پتہ نہیں جس گاؤں کو گود لیا تھا اس کا نام بھی کسی کو یاد ہے کی نہیں میں نام پوچھ کر کے کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر نام یاد ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ اپنے نام یاد رکھنے کے بازوید کچھ نہیں کیا جسے گود لیا جاتا ہے اسے اناد بنا کر چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے اور اگر تصویر ادہش مودے بدلی ہو دس سال میں ان تمام گود لی ہوئے گاؤں کی تو میں ستہ پشک لوگوں سے کہوں گا جرور اس صدر میں بات رہا جرور بتائیں آپ جو بات کبھی ادہش مودے کاس سنسس کی اٹھی تھی ہم اس کاس سنسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاس سنسس کے سماجی بنیائے سمبب نہیں ہیں سب کو حق دلانا پانا مشکل ہیں ادہش مودے راجپتی جی کے ابحاشن میں اگنی ویر کو لے کر کے جو چنتہ بپشکی تھی اور دیش کے نوجمانوں کے تھی وہ چنتہ ویسی کی ویسی بنی ہے ادہش مودے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں خود میری ٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے ساتھ کے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ فوج میں میں نے سمیں سمیں پہ جو میرے ساتھ پڑے جو سینئر تھے ان سے بھی جانکاری حاصل کی ہے بڑے بڑے آفسر سے میں نے پوچھا ہے وہ شاید آپ کو نہ بتا پائیں لیکن دبی جو مان میں انہوں نے کہا ہے کہ دیش کی سرچہ کے ساتھ اگنی بیر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھاتا ہو رہا ہے ادہش مودے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پراتھی مکتہ اگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤں کی سرچہ ہے اگنی بیر جیسی ویبستہ سے کبھی سمبھ نہیں ہے ادہش مودے ہم اگنی بیر ویبستہ کو کبھی سوکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کل نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستہ میں انڈیا گڑھ بندن آئے گا اگنی بیر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قطع ہو جائے گا ادہش مودے جنہوں نے کہا کہ ہم آئے کسانوں کی دو گنی کر دیں گے آج کسان پورا دیش کا دیکھ رہا ہے کہ اس کی آئے کہاں دو گنی ہو گئے اور جس طرح مہنگائی بڑی ہے سرکار بتائے کہ مہنگائی اس بڑھے پر اس کی آئے کتنی ہونی چیئے اور جو انفرسٹریچر کی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ ایم ایس پی لاغو کرنے کے لئے ایڈریکلز سیکٹر کا انفرسٹریچر تیار ہوگا لیکن جہاں تک میں نے اتفادیس میں دیکھا ہے اگر اس سرکار میں ایک بھی نئی منڈی بنی ہو تو مجھے سرکار بتا دیں ادہش مودے جو انفرسٹریچر ایڈریکلز سیکٹر میں بنانے کی بڑی بات کہی تھی اگر سرکار کی طرف سے ایک بھی منڈی دس سال میں بنی ہو تو جرور سرکار بتائے جو سرکار منڈی نہیں منا سکتی ہے اس پہ ایم ایس پی کا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایم ایس پی کا بھروسہ دلایا تھا ہم ادہش مودے آپ کے مادنم سے یہ ہی کہیں گے کہ جو راشپتی کے عواشن میں لیگل گارنٹی ایم ایس پی کو ملنی چاہیے تھی وہ کراپس کو نہیں ملی ہے نہ کیبل فصلوں کو ملے بڑھکی ہارٹی کلچر ٹروپس کو بھی ایم ایس پی دینے کا فیصلہ ہو جس سے ہمارا کسان خوشحال ہو سکے ساتھی ساتھ اوپی ایس کی بات ابھی باشن میں نہیں آئی ہے اول پینشن سکیم لاغو ہو جس سے ہمارے تمام سرکاری کرمچاریوں کا محبس بن سکے اور دیش کی ایک بڑی آبادی جہاں سے میں چھن کر کے آتا ہوں اتہ پردیس جہاں بھن کر نکبر اتہ پردیس بلکہ دیش کے کونے کونے میں بھن کر سماج کی لوگ بڑے پہمانے پر رہ رہے ہیں لیکن بھن کروں کو جو سبدھائی ملنی چھئیے وہ بھی اس سرکار میں نہیں مل پا رہی ہیں جو پردیس سرکاروں نے کبھی بھن کروں کے لیے یوجنائے چلائیں تھی وہ بھی ادہش مودے بند کر دی ہیں میں انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سرکار نے نوجوانوں کو نوکری نہیں دی ہے نوکری اور روجگار ان سے چھینے ہیں بہت نوکری چھینی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کے راج میں نہ نوکری کی امید ہے نہ روجگار کیونکہ آپ نے چھوٹے کاروائی تک کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ نہ تو وہ اپنا فیڈ بھر سکتا ہے نہ کسی کو نوکری پر رکھ سکتا ہے جو کچھ پد نکلتے بھی ہیں تو ان پر لیٹرل انڈی کے نام سے پچھلے دروازے سے کچھ خاص سنگی ساتھیوں کو رکھ لیا جاتا ہے آرشن کا حق نوٹ فانٹ سوٹیبل کے نام پر ہرپا جا رہا ہے اور ادھیکش مودھے آرشن کے ساتھ اتنی کھلوار کسی سرکار نے نہیں کی ہوگی جتنی کھلوار اس سرکار نے کی ہے جہاں سرکاری نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں اور سرکاری نوکریاں اس لیے نہیں دی جا رہی ہیں کیونکہ انہیں آرشن دینا پڑے گا جس پردیس سے میں آتا ہوں جس پردیس سے میں آتا ہوں وہاں سب سے بڑے پیمانے پر نوجوان بروزگار ہے اور پچھلے دس سال میں جو کوشن جو پیپر انہوں نے لیت کرائے ہیں وہ اس لیے کرائے ہیں کیونکہ نوکری نہ دینی پڑے اور اگر نوکری دینی پڑے گی تو انہیں آرشن بھی دینا پڑے گا یہ جانبوچ کر کے سرکار نوکری اور آرشن کے ساتھ کلوار کر رہی ہے میں عدیقش مہدے آنت میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آشا ہے یہ سرکار تب تک چلے گی تب تک اس کے کے اند میں اس دیش کا ہر ایک گریب سوشت ونچت فیڑت پشرا دلیت آلسنگ کا آدباسی مہلا یوہا چھوٹا کارواری ایماندار نوکری پیشا عام آدمی اور کمچاری ادھکاری مزدور اور کسان ہوگا ناکی دھنوان ہوگا اور شاسن کے آدھار پر سمیدھان ہوگا و جملوں کی جگہ سچ میں مہنائی ویرجگاری بھشتہ چار گریبی بھکمری سمپتہ انسا دلیت و محلہ اتپیدن سماجی کے نیائی جیسے مول بھت مددوں کا سمادان ہوگا اور بھوجن بجلی پانی دوائی پڑھائی جیسی بنیادی ضرورتوں کے لیے کاغجی یوزنو کی جگہ سچ میں انتظام ہوگا میں ایک بار پھر اتپردیس کی سمزدار جنتہ دوارہ سب سے بڑی پارٹی چنے جانے کے ساتھ ساتھ انڈیا گڑھوندن سماجی بھائی پارٹی ایک آنگیس کو سب سے زیادہ سیٹیں جتائیں اس کے لیے میں اتپردیس کی جنتہ کا بہت بہت دھنیبار اور ابھار بھی پڑھتا ہوں گا مجھے امید ہے کہ اگلی بار جب راشپتی جی کا بھاشن ہو وہ سرکاری بھاشن نہ ہو سچائی کے ساتھ سرکار اپنی باتیں رکھیں انہی شبطوں کے ساتھ دہش موردے میں آپ کا بہت بہت دھنیبار دیتا ہوں سری سنتوش پانڈے سمبانڈے ادھیکش ہو ہوتا ہے میں تو دیکھئے راہل گانڈی کے بعد اکلیش یادف نے بھی اگنیویر یوجنہ کو لے کر سرکار پر حملہ بولا ہے کہا ہے کہ اگنیویر یوجنہ کو ہم کسی بھی حال میں سوئیکار نہیں کریں گے اگنیویر یوجنہ کو بند کریں گے آرکشن نہ دینا پڑے اس لیے نئی بھرتیاں نکالی نہیں جا رہی ہیں اور بیروزگاری کا مددہ وہ اٹھاتے ہوئے نظر آئے اس کے علاوہ پیپر لیگ کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا یہ گیا ان کے طرف سے کہ نوکری نہ دینی پڑے ان چھاتروں کو جو کی نوکری کے حق دار ہیں اس لیے لگاتار پیپر لیگ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دو بہت خاص مہمان دو ورش پترکار موجود ہیں جائش انکر گب جی ہمارے ساتھ ہیں اور رام کرپال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں رام کرپال جی سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو اکھلیش یادف کے پورے وقت اوے میں کونسی نظر آئی اگنیویر کا مددہ ان کی طرف سے بہت زور شور سے اٹھائے گیا اور آیودھیا کی جیت پر ایک چھٹکی لیتے ہوئے بھی وہ نظر آئے سامیر جی دیکھئے اگر میں کہوں جو کل سے مددے اٹھائے جا رہے ہیں یا چھناو میں جو مددے تھے اکھلیش نے بہت ہی اچھے ڈھنگ سے سارے ہی مددوں کو اٹھا دیا جو کوئی بپکش کا نیتا سرکار کے سامنے اٹھانا چاہیے اٹھاتا اور ایک چیز اور آپ نے دلچسپ دیکھی ہوگی کہ وہ ساری باتیں جو لگا تھا کوئی ایسا مددہ نہیں کہ اکھلیش نے اس میں نہ شامل کیا ہو اور اتھر پردیش پر الگ سے بھی اکترہ سیم فیسز دی انہوں نے لیکن ایک بار بھی ستہ پکش کی طرف سے اورود نہیں اتپن کیا گیا میں اگر مجھے مارک دینا پڑے تو میں دس میں دس نمبر اکھلیش کو دوں گا وہ الگ بات ہے کہ ان کی کسی بات سے سامت ہو سامت ہو لیکن کتنے اچھے ڈھنگ سے اور کتنے بڑے پورٹک لنگویز میں چاہے وہ اکھلیش جی نے خود لکھا ہو یا کسی نے بھی ہو میں سادھوات دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اس بات کو ان تمام مددوں کو چاہے وہ اگنبیر کا مددہ ہو چاہے وہ یو جنو کا مددہ ہو جس طرح سے انہوں نے موڈی جی نے جس گاؤ کو گودھ لیا تھا اس کی آج استثی کیا ہے یہ ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو تتھے پرک ہوئیے کم بیت فیکٹس جی این سٹینڈ بیت فیکٹس تو میرا یہ ہی کہنا تھا میں اکھلیش کے آج کے اس بھاشن کو بہت ہی سراہ رہا ہوں اور نشیط طور پر اسی طرح کا اگر ماحول بنا رہے ستہ پکش سنے بپکش بولے ستہ بولے بپکش سنے اس کے لئے میں بہت بہت دھنیباد اکھلیش جی کو اگر ہم کل کے راحول گاندی کی بھاشن کی بات کریں اور یہاں آج کے اکھلیش یادو کی بھاشن کی بات کریں جس طریقے سے سنسط میں انہوں نے تمام مددوں کا ذکر کیا اور وہ لگ بھگ وہ مددے تھے جن پر بات وہ چاہتے ہیں کہ وپکش رکھے اب صفائی پیش کریں چاہے وہ اگنی ویر کا مددہ ہو چاہے پیپر لی کا مددہ ہو لیکن ایک مددہ جو سنٹر پوائنٹ رہا اکھلیش اور راحول گاندی میں جانتا ہوں ستہ پکش بیٹھے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے عیدیہ کی جیت بھارت کے پرپک متاتا کی لوگ کاندھک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو عدیش مودے یہی سنتے آئے ہیں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ عدیش مودے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس اٹھی میں نہیں ہوتی آواز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاچار عدیش مودے ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاتھی میں نہیں ہوتی آواز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاچار ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام جو سچے من سے کرتے ہیں سب کا کلیان سدیوں میں جن 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 گاتا ہے جن کے گان ابھیدان دیتی جن کی مند مند مسکان مانفتہ کے لئے اٹھتا جن کا تھیر کھمان عدیش مودے جو اسط پر ست کی جیت کا ہے نام افنتی ندی پر جو بانے مریادہ کے بان وہ ہے عبد کے راجہ پرسوتم پرابو رام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام عدیش مودے عدیش مودے کچھ باتیں ہیں عدیش مودے کچھ باتیں سمیں اور کال سے پرے ہوتی ہیں اس لئے آج یہاں اتھتا پدیش کے صدن میں پڑھا گیا ایک شیر یاد آ گیا جو تب صحیح تھا اب اور صحیح ثابت ہو رہا ہے عزازت ہو عدیش جی تو میں عرض کروں حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں میں فیڈ لوٹ لے گیا کوئی جبکی سجائی ہم نے تو سنا آپ نے کہ اکھلیش یادو نے بھی اپنی سپیچ میں عیوڈیا کا ذکر گیا عیوڈیا کی سراؤنڈنگس میں جتنی سیٹیں ہیں تقریباً سبھی سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی اس بار ہار گئی ہیں چاہے سلطانپور ہو جاؤنپور ہو امیٹھی ہو رائے بھرے لی ہو پرتابگڑ ہو یہ ساری سیٹیں اگل بگل کی جتنی سیٹیں ہیں وہ سب سیٹیں ہار گئی ہیں اور جنگ سے عیوڈیا کی بات ہو رہی ہے دیکھیں عیوڈیا کے بکاس کے نام پر جتنا بیناس کا کھیل ہوا جتنے لوگوں کو اجاڑا گیا وہاں لوگوں کو رامپت بنانے کے نام پر اور رامپت بنا کیسا ایک برسات ہوئی پہلی برسات میں رامپت دھنس گیا تیرہ جگہوں پہ گڑھے بن گئے مندر کیسا بنایا گیا چھت چپکنے لگی جیسے لگ رہا کہ اندر دیوتا اوپر سے پانی سے رام لالا کو نہلا رہے ہوں یہ جنگ کی چھت بنائی گئی آدھے ادھورے بکاس کے نام پر جیسا ناٹک کیا گیا ایک طرح کے راجنیتک پرحسن کیا گیا اویدیا میں اس کو اویدیا کے لوگوں نے اس کو عبد کے لوگوں نے پوری طرح سے نکار دیا چاہے وہ بغل کی بارہ بانکی کسی اٹ بھی تھی وہ بھی ہار گئے آپ تو اس طرح کا جو محول بنا مطلب آپ سوچئے رکشا منتری راجنات سنگھ جی کتنے بڑے بہومت سے جیتے تھے پچھلی بار اس بار ان کا بہومت کم ہو گیا پردھان منتری پانچ لاکھ سے جیتے تھے اس بار ڈیڑھ لاکھ کانتر رہ گیا ان کی جیت کا جیت تو یہ جو جنگتا کا اگل بغل کے لوگوں کا جو ہے کہ بکاس کے نام پہ فرجی بڑا نہیں چلے گا گلڈوجر کی راجنیتی کو لوگوں نے ناپسند کیا اور اپرادیوں کے انمولن کے نام پہ ایک خاص سمپردہ ایک خاص جاتی کے لوگوں کا جو انمولن کرنے کی کوسس کی گئی اس کو بھی لوگوں نے نکارہ وہاں کے لوگوں نے بلکل اور آئے ادھیا میں بی جے پی کی یہی ہار وپکش کے لیے ٹانک کا کام کرتی ہوئی فیلحال نظر آ رہی ہے